بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب شیرمند صاحب میں نے بڑی کوکلی تین نقاط ہیں اس پر میں نے ارز کرنی تھی یہ سب جو ترکی میں اور شام میں زلزلہ آیا آج ایک میں نے ویڈیو دیکھی جی کہ ایک وہاں کا ترکی کا کوئی شاپ کیپر ہے اور اس نے اعلان کر دیا کہ آؤ میں نے اس دکان سے ساری عمر بہت کم آیا ہے جو جو پڑا ہے یا سوئی بھی نہ چھوڑو سب کچھ لے جاؤ یہ ایک میں نے آج تصویر کا رخ دیکھا اور بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے جناب شیرمند آج نو دن ہو گئے ہیں اور دس دنوں میں دو مرتبہ پیٹرول کی مصنوعی قلت پیدا کی گئی آج بھی پاکستان کے مختلف شہروں میں پیٹرول جو ہے وہ ادم دستیابی ہے دے نہیں رہے اور مصنوعی قلت پیدا کیا اور جھوٹ بول رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیٹرول مافیا ہے اس نے حکومت کی ریٹ کو چیلنج کیا ہے اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس معاملے میں مجھے حکومت بے بس نظر آ رہی ہے یعنی مجھے خود ایک ایک ہزار روپے کے پیٹرول کے لیے تین پیٹرول پمپ پہ جانا پڑا چلو کوئی بات نہیں آپ سوچئے ایمبولنسز مریضوں کا ہسپتال جانا بچوں کا سکول جانا اور ان کے ابھی اگزیم آنے والے ہیں بچوں کے یہ ہو کیا رہا ہے جی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ایک طرف اتنا عصار اور قربانی دے رہے ہیں وہ مسلمان ترکی کے اور یہاں یہ ایک ایک مسنوی قلت پیدا کر کے لوگوں کو دربدر کیا جا رہے ہیں سر ایک تو یہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا کہ اس کا فوری طور پر حل نکالا جائے اور جو لوگ ذمہ داران ہیں جناب چیرمن صاحب یہ بیانت دینے سے کام نہیں چلے گا ان کو مچ جیل میں بھیجو ان کو ہتکڑیاں لگاؤ یہ بیانت دے رہے ہیں جی یہ ہو جائے گا ہو جائے گا یہ کام اس طرح نہیں سر چلتے ہوتے چونکہ اتنا مافیا اشرافیہ اس ملک میں طاقتور ہو چکا ہے اور اس کے جو پنجے ہیں وہ غریب اور میڈل کلاس کے انہوں نے گاڑ دی ہیں گردن پہ جی کب تک یہ سلسلہ چلے گا جناب چیرمن صاحب کاش آج یہاں وزیر پیٹرولیوم ہوتے تو میں پوچھتا ہوں ان کو کہ یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے آپ سے یہ مٹھی بر پیٹرول مافیا کنٹرول نہیں ہو رہا نمبر ٹو سر نمبر ٹو سر کے اس بات کو بھی آج نمہ دینے ہیں غالبا ایک انتہائی افسوسناک اندھوناک شرمناک واقعہ ہوتا ہے ایف نائن پارک اسلام آباد میں یہ جس وقت میں آپ کے سامنے گزارشات پیش کر رہا ہوں ابھی تک اس واقعہ کے ملزمان گرفتار نہیں ہو سکے اور اس کو بلیک آؤٹ کر دیا گیا مجھے ڈر ہے کہ اس میں بھی کوئی پیدرم سلطان بودھ ضرور ملوث ہوگا جو ابھی تک میٹر کو حشب کیا جا رہا ہے اور کوئی بتایا اپ ڈیٹ نہیں دی جاری اسلام آباد پولیس کی طرف سے کہ ایک بچی ہے وہ گئی ہے سب کی بچی ہیں ہماری بچی ہیں آپ کی بچی ہیں سب کی بچی ہیں پاکستان کی بچی تھی وہ وہ جاتی ہے ایف نائن پارک میں اور اس کو ریپ کیا جاتا ہے اور تمام میڈیا بھی چھوپے ابھی اور تمام جو آپ کا یہ سیول سوسائٹی اور آپ کی ایون اسلام آباد پولیس خاموش ہے اس پر میری یہ گزارش ہے کہ اس معاملے کو سر ٹیک اپ کر کے انٹیئر منسٹری میں کمیٹی میں بھیجا جائے اور آئی جی جو ہے وہ آ کر ہمیں بتائے کہ اس نے ابھی نو دنوں تک دس دنوں تک اس محصوم بچی کے جو بھیان اقصانے ہوا اس کے ساتھ اس کے ذمہ داران کی گرفتاری کے لیے کیا کیا ہے اور آج میں خبار میں پڑھ رہا تھا اور بڑا اچھا فیصلہ ہے کہ وزریعظم صاحب نے ایک آسٹیریٹی کمیٹی بنائی تھی جس نے کہا کہ اپنے خراجات کم کرو بڑی اچھی بات ہے ہونے چاہیے کم اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ ارقین پارلیمنٹ کی تنخائیں کم کی جائیں میرا صرف ایک مطالبہ ہے میرا صرف ایک مطالبہ ہے کہ خدا کے باستے ہماری جو تنخائیں ہیں ان کو پبلک کر دیں اور لوگوں کو بتائیں اور باقی جو افسران ہیں جن کی لاکھوں لاکھوں میں پینشنز اس ملک سے لے رہے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کی تنخواہوں کو بھی ایک چارٹ بنائیں ہماری تنخائیں لگائیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر سب سے کم تنخواہ جو اور اقین پارلیمنٹ لے رہے ہیں لیکن میں نے کہا ہے پبلک کرو لیکن یہ تاثر عوام میں دینا کہ جیسے جو پارلیمنٹ ایرین ہے وہ بڑے کوئی لکھوں کروڑوں کو مارا پکڑ کے سر یہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں تو میرا یہ مطالبہ یہ بھی ہے کہ ہماری تنخواہوں کو پبلک کیا جائے اور بتایا جائے کہ دیگر جو گورنمنٹ کے اداروں کے سربراہان ہیں ممبران ہیں ان کی تنخواہیں کتنی ہیں اور کی فرمین ورد بول کیا شکریہ یہ اچھا ہے کہ منسٹر صاحب آئے منسٹر صاحب آپ بیٹھے کیوں منسٹر صاحب یا کوئی اور پرل بنسٹر صاحب آپ بیٹھیں کیونکہ آپ سے محروس میں یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ اچھا ہے کہ منسٹر صاحب آئیں بکوز آئی وز گوئنگ تنقید تھوڑا کر رہی تھی تو تنقید کسی کے غیرموجودگی میں گناہ ہوتا ہے تو آم گلیڈ دیٹ ہیز ہے اور میں تھوڑا تنقید عزت میں آپ کی کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی لیکن ایک بات ہے کہ مجھے ٹرسٹ کی ذرا کمی ہو رہی ہے آپ پہ کیوں ہو رہی ہے ٹرسٹ کی کمی بکوز آج کے جوابات جو میں نے آپ کی سنے وہ سوٹ اوف یوں نو تھوڑے جو جوابات تھے اور تھوڑے غصے میں تھے اور یہ غصہ انسان کو تب آتا ہے جب انسان پرپیرڈ نہ ہو کسی کام کے ہر انسان کو خدا نے دو ہاتھ دیئے کسی کو چار ہاتھ نہیں دیئے دو آنکھیں دیئے کسی کو چار آنکھیں نہیں دیئے ایک دماغ دیئے اس میں پیرائٹل لوب ہے اکسپیٹل لوب ہے ہرے کا آپ کے بشارے کندوں پہ سارے منسٹرز کا بوجھ جو ڈال دیا ہمارے زمانے میں میں یہ نہیں کہتی کہ سب منسٹر تھے لیکن آپ ریکارڈ نکالیں پلیز میسر شیئرمین اور نوٹ لیس دن تری منسٹر خواہ مخواہ تین سے کم کبھی نہیں یہاں پہ اس بیچارے منسٹر کو میں آپ کی جگہ ہوتے خدا کی قسم میں ان کو جواب دیتی کہ آؤ اپنے کام کرو منسٹر تو آپ نے بریگیڈ لے لی ہے ایک بریگیڈ پورا کاریتی ہے کیوں نہیں آتے جواب کے لیے کیونکہ آپ کے جوابات جیسے پہلے تھے اس طرح نہیں ہے کمنگ تو سپیسیفک کوئسٹن میسر شیئرمن میں نے اس دن سینٹ میں کہا کہ دوائیاں جو ہیں مہنگی ہو رہی ہیں یا مہنگی ہیں اور سپیشلی دہ ہارٹ اور بکاوز ڈاکٹر کمیونیٹی دیکھ کمیونیٹی کمیونیٹیڈ میرے میں ایک ڈاکٹر میں فینشنگ جسیڈ ون وار تو منسٹر صاحب نے یقین دل آیا اور بہت میں خوش ہوی اس کے لیے آپ کوئی کوئی کوئسٹن لے کر آئیں یہ میں کوں گے چیرمسٹر شیئرمن ایک سیکنڈ میں تو میں میسٹر شیئرمن ابھی کل ٹی وی میں تھا میں نے کوئسٹن لائی دینا پرسو تو منسٹر صاحب نے کہا نہیں قیمتیں نہیں بڑھ رہیں کل اور پرسوں کی ٹی وی میں دیکھیں کہ کیبینٹ کو سمری جا رہی ہے اور چلی گئی ہے about the increases in the price of medicine many folds not 1, 2, 3, 4, 10, 30, 40 folds منسٹر صاحب اگر آپ کی جگہ میں ہوتی میں کیبینٹ میں اس کو انکار کرتی میں honestly آپ کو salute کریں ہوں پوری قوم آپ کو salute کرے گی آپ نے اس سمری کو پاس نہیں ہونے دینا جس میں increase of prices of medicine ہے thank you very much منظور کاکر صاحب بسم اللہ کریں thank you